مفتی صاحب یہ بتائیے کہ شادی کی پہلی رات میں اگر میاں بھی پیناں ملے تو کیا ولیمہ چائز نہیں ہوگا دیکھئے یہ بڑی چہالت کی بات ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ لوگ بقاعدہ دولہ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ ولیمہ ہو گیا نہیں ولیمہ ہونے نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں رشتہ ازدیواج میں منسلک کر دیا اور رشتہ ازدیواج میں منسلک کرنے کے بعد وہ خلوت صحیحہ میں چاہیں یا نہ چاہیں ان کی مرضی ہے ولیمہ ایک قسم کی خوشی کی دعوت ہے اس کے اس سے کوئی تعلق نہیں اور جو لوگ اس طرح کی افواہ وڑاتے ہیں یا اس طرح کی ذلت بھرے سوال کرتے ہیں وہ قابل علامت شخص کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کو پرائیویٹ رکھا ہے اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایک حدیث میں ہی آتا ہے کہ جو اپنے کمری کی باتیں اپنے لوگوں سے بیان کرتا ہے اپنے دوستوں سے بیان کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس سے واہ واہ ہی ملے تو وہ بہت بڑا ملعون شخص کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کو بہت ہی پرائیویٹ رکھا ہے اور اس کو ایک دم چھپوا رکھا ہے تو کوئی ڈینگیں مار رہا ہے الگ طریقے سے تو یہ بلکل جائز نہیں ہے اور یہ سوال کرنا بھی بلکل کہتے ہیں نہیں بلکل چاہلانا سوال ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دعوت ولیمہ کرنا یہ ایک سنت ہے اس کا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ لوگوں تو چاہیے کہ اگر کوئی ہے سوال کرے اس کو پکڑ گئے اس کی دم بھی کرنی چاہیے کہ تو پہلے بتا تیرا ولیمہ ہوا تنیم پر تاکہ وہ بلکل ٹھیک رہے کیونکہ کسی اس طریقے سے کسی کو ظلیل کرنا یہ بلکل درست نہیں